جنتا ماغے جواب ادھر چھتیز گھر جو کرونا پر کابو پانے کے لئے دیش نے مادل کے روپے اُبھرا تھا وہاں اب کرونا نے جو رفتار پکڑی ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے ہر روز سو نئے کے سامنے آڑ ہے اور آکڑا پندرہ سو کو پار کرنے کے کافی قریب پہنچ گیا حالانکہ کچھ راہت والی بات یہ ہے کہ یہاں موتیں صرف چھے ہوئی ہیں لیکن جس طرح کی ستیاں ہیں آگے چل کر حالات بط سے بطہ ہو سکتے ہیں ویسے بھوپے سرکار کرونا پر کابو پانے میں لگی ہوئی ہے ادھر کرونا کے بڑھتے کہر پر بپکس آکرامت ہے خیر چھتیز گھر میں کرونا کا کہر کب تھا گئے گا اس گمبھیر بھی سہ پر بستار سے چرچہ ہوگی ساتھ ہی ہم بات مدددیش کی دھی کریں گے جہاں چوبیس سیٹوں پر ہونے والے اپتناؤ کے لئے بی جے پی اور کانگریس کے ساتھ بسپا بھی کمر کر سکتی ہے جہاں جہاں اپتناؤ ہونے ہیں اس میں تئیس سیٹوں پر بسپا کا بھی اچھا خاصہ پرکا ہوئے سوگری کی پوہلی کی بات کریں تو یہاں بسپا کو کم نہیں آتا جا سکتا دیتے تین چناؤں میں لگاتار مائیوٹی کے نیتر پوالی پائٹی نے اچھے خاصے مت حاصل دیئے دونوں پر مقدل کے سیاسی قریب کو بکارنے کا کام بھی کیا ہے حالانکہ اس بار معاملہ اپتناؤ کا ہے ایسے میں راہ کے سریعہ بریگٹ کی آسان لگ رہی ہے لیکن اگر بسپا کیون بھی مدداتاؤں پر جھکاؤ رہا تو نشط طور پر کانگریس اور بی جی پی کے بورٹ پیسلے چناؤں کی طرح کم ہو سکتے ہیں پھر یہاں اپتناؤ کی طرح دلچسپ ہو سکتا ہے اس پر بھی آج بات ہوگی لیکن سروع آج 36 گرد کے ساتھ کرتے ہیں جہاں کرونا بے کابو ہوتا جا رہا ہے نہا جا پہلے سرچہ کب تھاوے گا کہر کے مدے پر تو کرونا سے دیش کے تئی راج بے حال ہے جنلی سے لے کر مہاراس اتر پدیش سے لے کر مدھ پدیش اور گزرات کا برا حال ہے حالانکہ 36 گرد کے ساتھی ان راجوں کی طلعہ پھلہ حال جیدہ بھی آوان نہیں ہے کرونا سے بے حال راجوں کی سوچی میں 36 گرد top 20 کی لس سے باہر ہے لیکن پردیش میں بیتے کچھ دیروں میں جس طرح سے کرونا کی کیس پڑھے ہیں اس سے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے گزوں میں حالانکہ بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں کرونا سے نپٹنے کے لئے بھوپیش سرکار کتنے کڑے پیاس کر رہی ہے پیپک شتا اسے کتنا ساتھ مل رہا ہے اور سب سے بڑا سوال پردیش میں کرونا کا کہر آخر کب تھا دے گا اس پر چلچہ شروع کریں اس کے پردیش میں ایک مریض بچا تھا وہاں یہاں کرا دیڑھ ہزار کے قریب پہنچ گیا اب حضورز سو کی رفتار سے مریض بڑھ رہی ہے راج میں ایک ہزار کے قریب ایکٹیو کیس ہے جب کی افتر سے چھے کی موت ہو چکی ہے پردیش میں پچاس ماملے ایسے ہیں جن کی کوئی ٹرائیول ہسٹری نہیں ہے اب ایسے میں آنے والے دنوں میں کمیونٹی جانش میشن کی آشکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کورونا کے موجودہ حالاتوں کو لے کر مکی منتری بھوپیش بھگی لے منتریوں کی بیٹر سے اس میں سرکار نے منتریوں اور ادھکاریوں کے ساتھ مل کر حالات کی سمیچھت اور بہت زیادہ سختی نہیں برتنے پر سہمتی بنی سرکار مان رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن بڑھانی سے زیادہ نقصان ہے اور یہ سمادھان نہیں ہے صرف احتیاط برت کر ہی اس سے نفٹا جا سکتا ہے سرکار نے کورونا کو لے کر ماسک لگانا انیبار کیا ہے تو ماسک نہیں لگائے گا اس پر جرمانا لگی گا احتیاط برتنا سب سے جروری ہے تو یہ ماسک اتیادی ہے اس پر ہم لوگوں نے کافی جور دیا ہے کہ سب ہی کو ماسک پہنا اس کو جروری کر دینا چاہیے کہ ہم لوگ ڈاؤن کریں گے اس سے کرونا رک جائے گا یہ حل نہیں ہے باقی نرنے مکی منتری جی لیں گے اس بابر ادھر بپکشن کورونا کے پر سے معاملوں کو لے کر چنتہ ظاہر کی ہے پورو مکی منتری ڈاکٹر رمن سین نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کی ڈیپورٹ بارے دن کے بعد آ رہی ہے اس دوران لوگ گاؤں اور محلوں میں گھوم رہے ہیں ایسے میں کیا حالات ہونے والی ہیں اس کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے ہمارے سینٹر جو ٹیسٹنگ لیو ہے وہ تیجار نہیں کر پایا ساٹھ دن میں کوئی ٹیسٹ ہونے کی فیسٹنگ لیو نہیں بڑھا پا ہے یا لی آپ یہ پدر دن کا بیٹنگ کرو گے تو مریض کی سنچے اپنے آپ بڑھے گئی ابھی بھی سماعہ ہیں آپ پوری گمہیرتہ کے ساتھ اس کے خلافت سے پورو مکیم دکٹر رمن سین نے موجودہ سرکار کو یہ نصیحت دی ہے کہ وہ حالاتوں کو گمہیرتہ سے ہیں حالت کہ سرکار کا دعویہ ہے کہ کورونا پر کابو پانے کے یہ کڑے پریاس ہو رہے ہیں بہران اب یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی وار پلٹ بار کے بیچ کورونا کا میٹھا جو فیلال پھائی ہے وہ آگے چل کر ڈاؤن پڑتا ہے یا پھر اس طرح اور گمہیر ہوتی ہے بیروڈیپورٹ سواراج ایک سنچے تو 36 دہوے کب تھوے گا کورونا کا کار اس گمہیر بیشتر پر چلچہ کرنے کے لئے ہواسہ موجود ہے کانگریش پر رکھتا ہے جی نمسکار آواز کماری جی جی سامہ جی کار کرتا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بککم سنگھل جی ہے اور وہ پال سٹوڈیو سے ہمارے سٹیٹ سے ارلکس بہاہ جی ہے آپ دونوں لوگوں پہ بھی سواغت ہے پہلے تھوڑا بککم جی آپ سے ہی پکس بپکس کی بات بات میں کر لیں گے تھوڑا سا آپ سے ہی جاننا چاہ رہے ہیں حالانکہ یہ بدہ بڑا گمبیر ہے بیشہ بھی بہت گمبیر ہے اور سمسیا بھی گمبیر ہے ایسی اسٹیٹی میں آپ ساماجی کار کرتا ہے کیا ہونا چاہیے چھتیزگار ایک سامنے موڈل بن گیا تھا اب پندرہ سو سے زیادہ آکڑ پا رہے ہیں اور آگے جو اسٹیٹی لگ رہی ہے وہ آگے بڑھے گی کہا چھوک ہوئی رساسن میں نہیں میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی بیشیش چھوک مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ دیکھئے ابھی بھی دیش میں جو کورونا پوجیٹیویٹی کا آنکڑا ہے وہ تقریباً 6 فیصد ہے اور یہاں پہ تقریباً 1.5 فیصد ہے ایک چوتھائی ہے اور موت کے آنکڑوں کو بھی دیکھا جائے تو جو دیش میں اب تقریباً 3.5 سے 4 فیصد کا مرتیودر ہوتا جا رہا ہے چھتیزگڑ میں یہ ابھی بھی ایک فیصد کے ہی آس پاس ہے ایک فیصد سے بھی کم ہے تو اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پرساسم میں چھوک ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ مزدوروں کی واپسی کے جو سمیہ آیا مئی کے انت میں اسی کے بعد پورے دیش میں جو تیجی سے اچھا لائیا ہے اسی کا حصہ چھتیزگڑ بھی رہا ہے ہم جانتے ہیں چھتیزگڑ میں بھی تقریباً 2.5 لاک پرواسی مزدور لوٹے ہیں تو 2.5 لاک پرواسی مزدوروں کا دیش کے ویبھین چھتروں زیادہ پردیشوں سے واپس آنا ایک بڑا وجہ بنا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی تیاری ہونی چاہیے اور ٹیسٹ کے بھی ماملے میں میرے خیال سے لگ بھگ جیسے 52 لاک پیسٹ بھارت میں ہوئے ہیں اور 1 لاک پیسٹ چھتیزگڑ میں تو چھتیزگڑ دیش کا لگ بھگ 2% ہی ہے تو مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ ٹیسٹ کے ماملے میں بھی کوئی ویسیس فرق ہے لیکن ہاں جو اصلی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آکڑا کیا ہے کیونکہ دیر سبیر یہ آکڑے کو تو بڑھنا ہے ادھیکانس لوگوں کو سنکرمیتھ ہونا ہی ہے اس سے ہم نہیں بچ سکتے ہم اس کی احتیاط کس طرح رکھ سکیں لوگوں میں اس کے پتی ایک آتنک جو پھیلا ہوا ہے جو بھے کا واتاورن ہے اس کو کس طرح سے نیانتریت کریں ارچویبستہ کو کیسے بچائیں اور جو ہمارا ساماجی تانہ بانہ ہے اس کو بچائیں مجھے یہ بھے لگتا ہے کہ کہیں کرونا کے ذریعے جو untouchability ہے اسپریشتہ ہے اس کی ساماجی واپسی نہ ہو جائے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کرونا کے کارن ہم بہت سے ہمارے ساماجی نیتک مولیوں کا ترسکار پاوریوارک مولیوں کا ترسکار نہ شروع کر دیں پاوریوارک مولیوں کا ترسکار کا مطلب پاوریوارک مولیوں کا ترسکار کا مطلب بہت بہت حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کی پاوریواروں میں مطلب لوگ مرتکوں کے لاش لے جانے سے منع کر دے رہے ہیں پورے دیش میں مریجوں کو اسپتالوں میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں تو بھے کا ایسا واتاورن جس میں ہمارے ساماجیک اور پاریوارک مولینست ہو جائیں اس میں میرا یہ ماننا ہے اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو سچ بتانا بہت ضروری ہے ورنہ اسی طرح بھائے اور آتن کا محول بنا رہے گا اب جیسے کل ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ سائے چننے میں بھی دو سو موتوں کا آکڑا چھپایا گیا ہے راستریا میڈیا یہ بتا رہا ہے ہم نے بیچ میں دیکھا کہ ڈلی نے اپنا موتوں کا آکڑا سدھارتے ہوئے لگ بگ دو سو دھائی سو موت بڑھائے یکا یک تو اس پرکار اور ٹیسٹنگ کا بھی جو پیٹرن ہے جو کہ ابھی تک صرف کانٹیک ٹریسنگ پر اوپر آدھاریت ہے اس کو بدلتے ہوئے on demand ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے بھیتر یہ بھائے کا جو واتاورن ہے وہ دور ہو سکے یہ آپ نے صحیح کہا ہے حالانکہ اس کے پہلے بھی میں انروف کر چکا ہوں کہ ساماجی بحثکار نہ ہونے لگے جس کو کرونا ہو گیا وہ ٹھیک ہو کر کے آ جائے گا اس کے بعد بھی اس کے پریوار کو لوگ ایک کرسکار کی بھاو سے نہ دیکھیں یہ بہت بڑی سمجھے بتائیے آپ نے جی سنجل جی آپ نے بکرم سنگھل جی کو سن لیا کسی پائٹی سے نہیں ہے وہ اور بول رہا ہے کوئی بھی چھوک نہیں ہوئی ہے کسی بھی سرکار سے چھوک نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں بڑی سمجھے ہے یہ ہونا ہی تھا اس کے بعد پور مکسمنٹری جی کہہ رہے ہیں کئی طرح کے آروپ لگا رہے ہیں آپ نے سن بھی لیا ہوگا سنجل جی آواز آ رہی ہے آپ کو آپ کے آواز آ رہی ہے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ابھی تک ٹیسٹنگ کی سپیڈ بہت دھیمی ہے ٹیسٹنگ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی ریپورٹ بہت دیر سے آ رہی ہے آج یا آج کئی طرح کے آروپ لگائے ہیں اب کیا کہیں گے آپ کو دیکھیں کرپاٹھی جی کورونا کا جو سنکرمنٹ ہے وہ دیشوں میں پھیلا ہوا ہے دیشوں میں پھیلا ہوا ہے چھتے جو دیش میں پھیلا ہوا ہے اور جس شہر کے اندر میں میں بیٹھا ہو رہا ہے تو سب ہی جگہ پھیلا ہوا ہے اور اس کورونا سنکرمنٹ سے ہم ساتھ کو رڑنے کی آوشکتہ ہے پرارمدیک طور پر ڈبلو اے چو کی گائیڈ لائن چیرپ ڈبلو اے چو کی اپنی جو بھی ووستائے رہی ہیں چاہے لانڈوں سے سمجھنے ٹھو چاہے ان لانڈوں جب ہوا تمام پرکار کی ووستائیں کیندروں اور راجی سرکار کے بیچ کا جو سسٹم نے اس کے آدھار پر یہ چیزیں اندھائی تین محنم پر کانگے بڑھیں یعنی ہم ویسٹر کی نظروں میں دیکھیں یا برو اے اے ہول یعنی ہم ویسٹر میں دیکھیں تو اس سے ویسٹر کوڑ سے یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ جب وہ پچاسوں سالوں سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایڈوانس کانٹری ہیں تمام پرکار کی سویدھا ہے چاہے امریکہ ہو چاہے دوسرے دیش ہو وہ دیش بھی اس سے جوج رہے ہیں سنگرمنٹ سے جوج رہے ہیں کارنٹ کچھ بھی ہو اس پرسپیوں میں یدی ہم جلسنگیا کے دشتر کونٹ سے بھی دیکھیں بھارت دیش کے اندر میں بھی ایک سرکشت ہے بہت بڑا آقلہ نہیں ہے جہاں پر گریب پریوادہ ہیں گریبی ہیں تمام پرکار کی سلم سیریہ رہتے ہیں جہاں پر کمیونٹی سپریڈنگ بھی ہو سکتی تھی ان سبھی سیجھوں کو یدی ہم مل کر یدی یہ کانکڑے دیکھے ہیں تو ایک سنتوسی پوروک پرینام کہا جا سکتا ہے لیکن کورونا آگے چل کر کہاں تک پہنچے گا کورونا کو روپنے کے لیے ہم کتنے سفل ہوئے یہ تقنیکی طور پر یا میڈیکل پوائنٹ آف یو سے یا جو بھی وشیسگ ہیں ان کے آدھار پر ہم کسی سٹی پہ کھڑے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پر چنتان کرنے کی آف سکتا ہے اور آگے ابھی چنتا یہ ہے کہ آگے مہنے دو مہنے میں جس پرکار کی سمچار آتے ہیں سننے کو ملتے ہیں تو ایک چنتا کا وشیہ آتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوگا اور ان پرستیتیوں میں یدی ہم سنتوس یدی ہم سنتوس بھی ہو جائیں یدی انہوں نے کہا یا میں کہوں تو یہ بھی شاید ٹھیک نہیں ہے جہاں تک چنتگرہ کا سوال ہے چنتگرہ میں کانگریسی پروکتہ بیٹھیں کی نہیں بیٹھیں مجھے نہیں معلوم یہ بیٹھیں راکیس جی ہے آپ کے جوڑی دار آپ کی سمجھ جرور نہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کورونا کے سنکرمنٹ میں وہ بھی سمجھدار ہوگے تو تھوڑا ٹھیک ہی بات کریں کہ امید کرتا ہوں نہیں راکیس گھتا جی ہے آجا داکٹر راکیس گھتا ہے کیا جی جی ہاں نہیں نہیں ٹھیک ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ترپاٹھی جی دیکھیں کیا ہوا یہ چھترگڑ میں جس طریقے سے سنکھائیں بہت کم بہت کم سنکھائیں تھی شروع اور جس طریقے سے ساسر پرشاشن کا جو روح جو بہبار سامنے آئے کہ ہمیں کنٹرول کر گیا سب کچھ چیزیں اس طرح کی جنیاں سامنے آئے بہت اچھی بات تھی ہم لوگوں کے لئے کوئی پسندت آتی راجت ایک بیروز ہو سکتا ہے لیکن اچھی بات تھی کہ چھترگڑ میں سنکھائیں کم تھے لیکن یہ سبھی کو معلوم تھا کہ پورے دیش کے اندر میں لاؤڈون ہیں لاؤڈون کے بعد میں راجی کے سرکاروں نے ٹرینوں کی مانگ کی ٹرینوں کی مازم سے ہمارے شیطر کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے راجیوں کے اندر میں آ جائیں مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد جو بھی ٹرینوں کو انمتی ملی پروازی شمک آئے سب نکل پہ آنے کا جو سلسلہ تھا جو بری سنکھا میں سمی راجیوں کے میں جانے کا تھا اس کے بعد کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ راجیوں کو ان ڈیڑھ دو مہینوں کے اندر میں جو سمیں ملا اس میں اپنی تیاریوں کو پورا کرنا تھا یہ سمجھ کر گی یہ گمہیر معاملہ ہے اس بات کو سمجھنے میں سرکاریں ناکام رہی راجی سرکار ناکام رہی اور پروازی مزدور آنے کے بعد جو سیدھے جو جس طریقے سے سنکرمنٹ بڑھا تو اب راجی سرکار یہ کہیں گی کہ راجی سرکار یہ کہیں گی کہ نہیں رہی ہے تو شمک آگئے سرکار ہمارے بڑھ گیا مجھے لگتا یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں آج آپ کو سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرنی تھی کہ جو پروازی شمک آ رہے ہیں ان کا پرکشن ٹیسٹنگ ٹھیک طریقے سے ہو جائے وورینٹین جس تک ٹھیک طریقے سے ہو جائے اس کے بعد ہی ان کو گھر تک پہنچا ہے تاکہ اس طرح کا جو کورونا سنکرمنٹ جو آج ارویگر چرچہ کا بیٹھا ہے کہ پروازی شمک کے کارڑوں کو ہماری اس میں کوئی گلتی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے گلتی کسی کی ہو یا نہ ہو یہ آروپ و ٹیروپ کا دور نہیں تھا لیکن ہم کو پہلے کہیں سویدن شیرتہ کے ساتھ میں یہ سب چیزوں کی ویبستہ کرنی تھی جس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں ایک ایک سفلتہ کہیں کہیں اس میں کمجوری دکھائی تھی اب ہم چھ فیزدی تین فیزدی دو فیزدی میں سن رہا تھا یعنی ویسی ہم بات کریں تو آج دوسرے جو راجے ہیں ان کی یعنی ہم پاپولیشن کی بات کریں کتنی ہے ہمارا چھوٹا راج جی ہمارے کیا کنٹرول ہونا تھا میں اس آکڑے بازی میں نہیں جانا چاہتا لیکن جس تیزی سے چھتیزگڑ پہ بھی سنکرمان بڑھا ہے چھوک کہاں ہوئی ہے چھوک کہاں ہوئی ہے دوسرا آپ نے کہا کہ راج سرکاریں سمجھ نہیں پائیں جس اس کی گمبھیرتہ کو تو وہ کونسی راج سرکاریں ہیں سبھی راج سرکاریں ہیں یا دو ہی تین پنجاب ہے ڈلی ہے ہم سب لوگوں کا کرونا کے معاملے میں کہیں کوئی راجیتی کا وشہ نہیں ہے کہ ہم چن چن کر کانگریسی سرکاروں پر آروپ لگائیں لیکن چونکہ میں چھتیزگڑ میں رہتا ہوں چھتیزگڑ کی راج سرکار کی پرتی دن کی پرتی گھنٹے کی کارپرانالی کو ہم دیکھتے ہیں تین بہنوں سے آروپ پرتی روپ پہ دور اس پر نہیں جانا چاہتا بڑا لمبا سمجھ لگے گا پتر کے بعد ہم سے یہ ہے کہ سرکاروں پر آروپ لگائیں ہم بہت اچھی سیتی میں تھے یہ تین ہی بچے ہیں پھر ہم نے ویڈیا پنچھ ہپا لیا کہ ہم بہت اچھی سیتی میں یہ سب راجیتی کا بات نہیں کرنا جاتا کر بھی رہیاں نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں جس پیڑی سے بڑھا جس پیڑی سے بڑھا دیکھیں آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے لوگ آئیں گے آپ ان کو روک نہیں سکتے کتنے جن روکیں گے آپ کہیں کہیں نہیں پرستان اور ٹیسٹنگ کیٹس ہسپیٹل اس کے بعد کورینٹائن اب یہ مجھے کہنے میں پھر خراب لگتا ہے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ شتنگل دیش کا ایکناتر ایسا راجی ہے جہاں پر کورینٹین سنٹر میں آتما ہتیاں ہوئی ہیں جہاں پر کورینٹین سنٹر میں آتما ہتیاں ہوئی ہیں کورینٹین سنٹر کے اندر میں ساپ کٹا ہے کورینٹین کے اندر میں لوگ بھاگ کر چلے گئے ہیں کورینٹین سنٹر کے پچاس پچاس لوگ جا کر گاؤں کے تلاب میں نہا لیتے ہیں اسے سے بیس سنکر میں مکل جاتے ہیں گاؤں کے اندر میں ہاہا کرمن جاتا ہے یہ پہلا سا راج ہے یہ نیانترڑ کون کرے گا کینڈری میں سرکار نہیں کرے گی یہ نیانترڑ راجے سرکاروں کو کرنا تھا اور ابھی جس طریقے سے اس ستی ہے کہ پھاکان پھاک گیا پرسانچہ نے ساتھ لگ رہا آئے ابھی تو بڑی چنانتی ہو سکتا ہے سامنے آئے کیونکہ اس بات کی اس کی بار بار سوس منتری ٹی ایسی دیو جی کر رہے تھے لیکن دربا کے سے یہاں پہ انہ جو منتری اور مکل منتری جی لگاتا ہے اس بات کو نکار رہے تھے کہ ایسی کوئی سٹی نہیں آئے گی ہمارے ہیں کنٹرول میں ہے مجھے لگتا ہے سرکار کی دشاں بھی الگا لگتی اور سمنوے بھی نہیں تھا یعنی اس بات کو بھی بھوسک کے کاکتے ہیں ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کورنٹائن سینٹر ہے ساپ کو تھوڑی معلوم ہے کہ میں کورنٹائن سینٹر میں نہیں جائیں گے تو اگر ایک دو اس طرح کی گھٹنائیں ساپ کاٹنے سے ہو گئی اور کورنٹائن سینٹر گرامیڈ چھتروں میں بھی ہے کورنٹائن سینٹر اور میں نے پتہ کیا انہی چھتروں میں ساپ نے دسا ہے ایک دو لوگ کو جی بارہ 15 گھٹنائیں جس کا ملے کر سکتا ہوں لیکن ابھی سمیں نہیں ہے چلی راکیز جی راکیز جی آپ ڈاکٹر بھی ہیں سنجھے جی نے بہت ریسپیکٹ کے ساتھ کہا کہ راج جیتی بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن پوری راج جیتی کی باتیں آئیں ہیں سامنجس سامنجس کی کہیں کبھی تھی تیاری کی کہیں کبھی تھی اور بلکل ان کا اگر بپکس میں ہونے کے ناتے اگر یہ بات اٹھا رہے کہ مہتیا کورنٹائن سینٹر اگر آپ نے بنایا ہے تو سرکار کے ادھینس ہو جاتا ہے اور سرکار کے ادھینس جب اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے سامپ کاٹ لے آت مہتیا کر لے اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تلاو میں جا کے نہا لیتے ہیں سیمینگ پول ابھی تک بند ہے سرکار نے سیمینگ پول بند کر رکھا تو وہاں ایسی کیا بیوستہ ہو گئی اب بیوستہ ہو گئی کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہوئیں اور بیپکش کو بولنے کا موقع ملا اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب بس دور آ رہے تھے تو سب کو معلوم تھا کہ یہ یہ کرونا کیریئر ہے بہت سارے اس میں ہوں گے دس سے پندہ پرشنٹ کرونا کیریئر تھے تو بیوستہ ہی سرکار کا کام ہے بیوستہ ہی کرنا اس مہماری کو سرکار نہیں روک پائے گی نہ موڈی سرکار نہ بھوپے سرکار لیکن اگر بیوستہ ہی رہے گی تو نشیط طور پر اس پہ بریک لگائے گا سکتا ہے اس کی خین کو توہ جا سکتا ہے راکیزی دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں بہت بین امرتہ پروک یہ کہنا چاہوں گا کہ چھتیگر سرکار کے سامنجہ سے اور تیاری کا ہی نتیجہ تھا کہ اتنے لمبے سمیے بعد ایک گراف میں اچھا لائے جہاں تک پوری چھتیگر سرکار ہے وہ پوری جمعیداری کے ساتھ سمیے دیشن سیلتا کے ساتھ اور ساماجی دائیتو نیواتے ہوئے اس نے نہ کیول چھتیگر کے رہواسیوں کے بلکہ آنے والے جو ہمارے چھتیگر بھائی تھے ان کو ادھیک سے ادھیک سنکھیا میں کورنٹائن سینٹر میں رکھا ہے ایک بات میں بہت سپسٹ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملدور چھتیگر کی سرکار پہلی سرکار تھی جو ملدور یہاں سے گجر کے اپنے راجیوں میں چھتیگر سے ہو کے جا رہے تھے ان کی پوری ویواثتہ کی ان کو بارڈر میں چھوڑنے کی ویواثتہ کی ان کے بھوجن اور اتنے دن رکھنے کی ویاثتہ کی یہ ساری راج سرکاروں میں کیا صاحب نہیں کیا ساری راج سرکاروں میں کیا نہیں جی نہیں جی سب سے پہلے چھتیگر کی سرکار نے کیا اس کے بات دوسری سرکاروں نے کیا یہ چھتیگر پہلی سرکار تھی جس نے اپنے بارڈر میں ملدوروں کو لاکہ دوسرے راجیوں کے بارڈر میں آپ ریکارڈ نکال کے دے سکتے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو ریکارڈ میں موجود نہ ہو دوسری بات یہ کہ جتنی سنکھا میں ساماجی سرکشہ بھان کرتے سرکار نے اتنی مجبوط کی جو ہمارے مدور بھائی بہت لمبے سمیہ تک کھانے پینے کے لیے دوسرے پردیشوں میں گئے تھے وہ آکڑا آج دو لاکھ چالیس ہجار ہے آپ نے کہا ایک لاکھ چالیس ہجار آپ کا آکڑن تھا آگئے دھائی لاکھ تو کیا دوسرے راچوں سے آگئے چھتیز گھر کے ہی پلائن کر کے جائے ہوں گے وہی آئے ہیں نہیں جی دیکھیں کیا ہے میں آپ کو اس کا گھنٹ سمجھاتا ہوں ایک لاکھ چالیس ہجار ایسے مجدور تھے جو ہر ورش جاتے ہیں دوسرے راجیوں میں کمانے کھانے لیکن کچھ مجدور بھائی یا پریوار ایسے ہوتے ہیں جو لمبے سمیہ بعد آتے ہیں لیکن چونکی ادیوگ بند ہو گئے کھانے پینے کی اوستائیں نہیں ہو سکی تو وہ مجدور بھائی بھی آئے جو پچھلے دو تین سالوں سے اپنے گاؤں میں نہیں آئے تھے منرے گا کے انترگر ساماجی سرکشہ اور روجگار دینے والا چھتری گا سب سے بڑا راج ہے اور آج کی تاریخ میں قریب بیس سے بائیس لاکھ مجدور گاؤں میں کام کر رہے ہیں یا دیکھ کاریوں سے چھتری گا کو جوڑا گیا منرے گا تو میرا دعویٰ ہے کہ چھتری گا ایک موڈل بنے گا منرے گا کے لیے راکے سے ہم روجگار سے آ سبجکٹ نہیں ہیں روجگار کا سبجکٹ نہیں ہے سبجکٹ آج یہ ہے کہ آخر کیوں بڑھ رہا ہے کورونا سبجکٹ یہ ہے راکے کورونا کے معاملے کیوں بڑھ رہے ہیں بارہ بارہ دن بعد ریپورٹ کیوں آ رہی ہے قورنٹائن سنٹر میں صحیح بیوستہ کیوں نہیں ہے یہ سبجکٹ ہے دیکھیں پورے پورے دیش پورے دیش میں ٹیسٹنگ کی فیسیلیٹی کم ہے ٹیسٹنگ کی کم ہے لیکن چھتری گا جو بیوستہ ہے قورنٹائن سنٹر میں سیمپلنگ کستر بہت اچھا ہے آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹنگ دوسرے راجیوں میں ہو رہی ہے دلی میں ہو رہی ہے تو یہ آکڑا آپ کے پاس غلط ہے ٹیسٹنگ کی فیسیلیٹی ٹیسٹنگ کی پورے دیش میں کمی ہے چونکہ یہ ویدیش سے آتی ہے یا پھر بہت کم سنکھام بن رہی یا بہت جیادہ مریض مل رہے ہیں اس لئے ٹیسٹنگ کی کم پڑ گئی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کئیوال کورونا سنکرومن سے لڑنا ہے مجھے لگتا ہے وہ ایک پکش دیکھ رہے ہیں ہمیں نہ کئیوال کورونا سنکرومن سے لڑنا ہے بلکہ ان لوگوں کے روزگار ان کے خان پان کی بھی بیوستہ کرنی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں کسی پرکار کے اوساد کی ستھیتی نہیں آئے کہ کورونا سنکرومن مریض کے پریواروں کا کیا ہوگا پرکار سفل رہی ہمیں کئیوال کورونا سنکرومن سے نہیں لڑنا یہ ایک پکشی سوچ ہے یہاں پر جس پرکار کے مریض مل رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تریس طریق بیوستہ کی گئی ہے کئیوال مینیمم لکشنو والی یا موڈریٹ لکشنو والی اور جو پہلے سے بیماری کے ساتھ گرسیت وارید وہ بلکل یہ سرپ تریس طریق سرکار اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں کسی پرکار یہ سرف تریس طریق سرکار نے تریس طریق پورے نیش לلللان ہے یہ سرف تریس طریق سرکار اس کا فالوک کیا جا رہا ہے یہ بیوستہ تریس طریق سرکار نہیں باकی سرکار حس Yemen پالند کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تریس طریق سرکار نے جتنی ستھرتا بناہ کے رکھی ہے وہ سنکرمن کو ٹیکل کرنے کے لیے ساماجی انشاثن جتنا چھتریگڑ میں ہے مجھے لگتا ہے کہ چھتریگڑ اس میں مادل بن کے اُبرے گا ہمیں ساماجی شاریدی دوری بنانی ہے ماس پہننا ہے اور جو لاگ ڈاؤن کا انشاثن کا پالن چھتریگڑ میں ہوا وہ شاید کم راجیوں میں ہوا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے ایک سرپن جی کا ویڈیو وارل ہوا تھا راکیز جی آج آپ ماس کمپل سری آج کر رہے ہیں راکیز جی آپ کہہ رہے ہیں کہ چھتریگڑ آج ماس پہننا کنفرم کی ہے کمپل سری کے آپ نے آج 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 میٹنگ ہوئی ہے آج ڈیسیزن ہوئی ہے چھتریگڑ میں چلی ایک بار کئی تقنیقی کارڈوں سے سمپرک بارا ٹوڑ گیا ہے وہ ساتھ ساماجی کر کرتا ہے ایک بار پھر سے بھی بکم سنگل جی راکیز جی جتنا کہہ رہے ہیں کہ چھتریگڑ سرکار نے یہ کیا چھتریگڑ سرکار نے یہ بہتر کیا ہے جس کے کارڈ وہ ٹاپ ٹونٹی بھی نہیں بائیس میں نمبر پہ ہے لیکن جس طرح سے گراب ان کا بائیس اوپر سے نیچے کھسکتے آ رہے ہیں بائیس سے اور نیچے اب ہم نہیں چاہتے ہیں اس طرح نہ کریں کہ وہ نیچے آئیں بلکہ اور اوپر جائیں تیسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ پہنچیں لیکن کتنا گائیڈ لائن کا پالن ہوا ہے اور کتنی بھوپیز سرکار اس میں سفل رہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے سبھی راجیوں نے کیا ہے لیکن چھتیس گڑ میں جو بسیس بات رہی یہاں کی ہمارے پاس ہمارے ہوم گروہن پیشنٹس بہت کم ہیں ہمارے میکسیموم جو پیشنٹس ملے ہیں وہ کانٹیکٹ ہسٹری کے ساتھ آئے ہیں باہر سے آئے ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر سیدھا نیانترن راجی سرکار اس طرح سے نہیں کر سکتی تھی لیکن میرا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ کورونا سنکرمن ان کی سنکھیا سے نہیں جنی جا سکتی کیونکہ دیر سبیر ہم سب کو اس سے سنکرمیت ہونا ہی ہوگا یہ آپ دھرا رہے ہیں اس سے ہم بہت زیادہ دنوں تک ہمیں اس کی احتیاط اس کی جنجاگ رکتا اور اس کی ساتھ ہماری آرکھیک اور ساماجک ڈھانچہ کو بچانے کی تیاری وہ سرکار کا پرمکھ دائیت وڑھ ہے وہ اس دائیت وڑھے کتنا سفل ہو رہی ہے اور ابھی اب سفلتا تو اب کرونا سنکرمن میں ان پر یہ دورگامی لکشن ہے اس میں کوشش ہیں ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ راجے سرکار نے کوشش جرور کی جیسے کی ڈاکٹر راکیش گپتہ نرے گا کی بات کر رہے تھے منرے گا کی بات کر رہے تھے تو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے لگ بھگ اسی پرتیسط منرے گا کا ٹارگیٹ دو مہینوں میں پورا کر لیا تو یہ واقعی ایک سوچ ہے لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بڑی چیز ہے کہ ایک جنجاگ رکتا ابھیان کی بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ساماجک تانہ بانے کو بنائے رکھنا بہت زیادہ ضروری چیز ہے 36 گرڑ ایک گرامین راجہ ہے ایک آدیواسی راجہ ہے ایک گرامین اور آدیواسی راجہ کی ضرورتیں اس کی ساماجک تانہ بانہ بہت الگ ہے یہ نیشنل گائیڈ لائن سے پوری طرح سے نہیں کل سکتا جی جی سنجا جی اسٹسل گائیڈ لائن ایک سپیشل گائیڈ لائن بنانے کی ضرورت ہے جی سنجا جی اسٹسل گائیڈ لائن منانے کی ضرورت ہے راج سرکار بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم اپنی گائیڈلائن منائیں گے اپنی طرح سے چلیں گے لیکن آپ سکائپ میں اب مت آئیے سٹوڈیا آ جائیے کریے بکرم جی نے کہ سب کو سنکرمیت ہونا ہے تو اس لئے آپ گھر میں ممد ویٹھے نکلیے جلدی سنکرمیت ہو جائیے جلدی ٹھیک ہو جائیے لیکن راکیش جی نے یہ آپ نے سنائی ہوگا کہ جتنا پھلتا کے ساتھ اس سے نپٹنے کے لئے بھوپیش سرکار نے کام کیا ہے اتنی ان راجوں کی سرکاریں نہیں کام کر پائیں یہ راکیش جی کہہ رہے دیکھیں ترباٹی جی سب سے پہلے تو سنکرمیت کا جو وشہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ بھی ایک اپنے پہلے تک سٹوڈیو میں جائی رہتے ہیں بیچ میں ضرور ایک میڈیا سنسطان نہیں سرے کی جو خبریں ہیں اس وجہ سے سب لوگوں نے ایک آدھتے کے لئے اس سے بیان ہے اور آپ سنکرمیت آپ بالکل چھنٹا مت کریے کہیں سنکرمیت اکرمیت نہیں آنے والا ہے دکھر یہ تو درہا ہے نہیں درہا نہیں رہے وہ آپ کو سچیت کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی بھوپیش بگل کی سرکار وہ یہی سچیتے ہی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ وشہ ہے کہ دیکھیں اس سرکار کی سب سے بڑی اپلگدھی یہی ہے کہ سرکار نے ڈیڑھ ورسوں میں ایک ہی چیز کو سیکھا ہے اور جو آپ نے لگاتار ابھی بھی دیکھا ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے باقی کسی نے کچھ نہیں کیا یہ لگاتار ڈیڑھ ورسوں میں کانگرسی پروکتا ہمیشہ سک کہتے رہے یہ آپ پندرہ سال تک آپ کہتے رہے ہیں سر 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 میں پوری کرلوں بات پندرہ وڈیڑھ ورس میں جنہا سمائے لگا لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں تو ڈیڑھ وڈیڑھ 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 مہنے میں کہنے لگے سر مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اسپیشنل گائیڈ لینگ کریں لیکن جو میں نے سوال دو تین اٹھائے تھے کہ بہت ہی سامانی سی چیزیں تھیں کہ پرواشی مزدور آنا ہے کورنٹائن سنٹر ٹھیک کریے وہی تو پہلا سٹیشن ہے جہاں پہ جانس ہوگا کچھ گڑھ بڑھ ہوگا تو کورنٹائن کریں گے یدی آپ پہلی ہی سیڑھی کو پہلے ہی گھر کو آپ مجبوت نہیں کر پائے اتنے دنوں میں تو آپ اسپتال کے اندر میں کیا محصہ کریں گے آخر بیڈ یہی بھاگوان کرے نہ کرے کہیں دیکھنا نہ ہو تو اسپتالوں کی بیڈوں کی بات کریں بیڈ میں کیسے سویدہ ہوگی یہ سب چیزوں کو کہنے کے سرکار کو سمجھنے کیا ہوشکتا ہے ایک دو وشہ اور جو تھوڑا سا ہٹ کر ڈاکر آکیس کبتا جی تو ہمارے بہت ہی سینئر ہیں سمانی ہیں لیکن انہوں نے جو کہا کہ سامانی سرکار کی بات مندرے گا کی بات ہو رہی ہے مندرے گا میں ہم نے دے دیا باقی تمام پرکار کے کاموں کو بند کر دیا ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو دنوں کا ہم نے روجگار دینے کی بات ہے اور ویسے بھی بشی طرح سے یہ کینڈر سرکار کا فنڈ ہے آپ کو معلوم ہے کینڈر سرکار دے گی تو یہ مندرے گا ہے پیسہ دینا ہے اس پرکار کا ہے لیکن پندرہ ورشوں میں جو پورے چھتیز گڑھ کے اندر میں گاؤں انچلوں کے اندر میں جو کام ہوتے تھے ندی نالوں سے لے کر اسکول بیڈلنگ سے لے کر تمام پرکار کے دکاف کے کارے جو سال پر چلتے تھے وہ تمام پرکار کے کام ڈیڑھ ورش میں بند ہے یہ میری چنوٹی کی کوئی بتا دے چل کر کہ یہ ہم کام اترک سے کام ہو رہا ہے اور اسی لیے اسی لیے اپیش پرگینڈی کی سرکار کو یہی نہیں معلوم ہے جو گھڑت جو پر آگل کو پر جی سمجھا رہے تھے یہ پہلے دن سے اللہ کر رہے تھے کہ سوالاک سوالاک آئیں گے ان کے پاس سنکھیا نہیں ہے مزدوروں کی جب پلائن ہوتا ہے گاؤں کے اندر میں سب منادی ہوتی ہے سنکھیا وہاں پر ندھاری کو دے سنجھے جی تکنے کی کارڑوں سے ہم آپ کے پاس نہیں آ پا رہے ہیں آپ لوگوں نے نہیں رہتی سنکھیا دے یہ سنکھیا بھی یہاں پر درج نہیں ہے اور اسی لیے اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے سوبرم کورٹ نے یہ ذمہ داری بھی ہے یہ سرکار سمیدن شیل ہو اور کل یہاں پر چھتگڑ کے ہائی کورٹ نے ان کو اس پاس اُس سے کہا ہے جو نرمانی شمیکوں نے ایک پی آئی ایل لگائی تھی پی آئی ایل میں اس پاس اُس سے کہا ہے کہ آپ کو مزدوروں کی شرکشہ کرنا ہے مزدوروں کو روجگار دلانا ہے اور جو کینڈر کی سرکار نے کہا تھا کہ سبھی مزدوروں کو ہجار روپے دو ہجار روپے دینے کا جو وشیتہ سترہ راجیوں نے سترہ راجیوں نے شمیکوں کے خاتوں میں پیسہ ڈالا لیکن درمانگر سے چھتگڑ کی سرکار نے ایک روپے بھی مزدوروں کے خاتوں میں ابھی تک نہیں ڈالا ہے جبکہ کینڈری شممنتری نے یہ بھی کہا کہ کرمکار منڈل کے جو پیسے ساڑھے تین سو چار سو کروڑ پر ایک کے خاتے نیاز تک پڑے ہیں لیکن یہ پیسہ بچا کر رکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے شمیکوں کے خاتے نے ایک روپے جوان نہیں کیا اس لئے کہنا الگ مشہ ہے کرنا الگ مشہ ہے اس لئے سرکار کرے کیول باتشیت نہیں کرے مجھے لگتا ہے ڈیڑھ ورشوں میں کیول باتشیت کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے ہراتل پر کورونا میں سرکار نہیں کوئی کام نہیں کیا راکیش جی بات کیول نہ کریے کام بھی کریے ایسا سنجی جی کہے سرکار پر ہمارا سماعت ہو رہا جو بھی کام ہے وہ کورونا سنکرمنٹ سے لڑنے کا یا ساماجی سرکشہ دینے کا وہ چھتریگڑ سرکار اپنا نیتک اور پالک کے سمان ڈائتو سمجھ کے کر رہی ہے سنجی جی نے بار بار کہا ہے راجنیتی کرنے کا وشہ نہیں ہے لیکن لکے چھپے تو راجنیتی ہو ہی رہی ہے یہ سمجھ جروری ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں اپنا نیترک ڈائتو سمجھیں اور آنے والے سمائے میں کورونا سنکرمنٹ جلدی سے جلدی چھتریگڑ میں کابو ہو لوگوں میں جو اوساد کی ستھیتی ہے وہ سماتھ ہو اور اپنے اپنے ساماجی اور پاریواری کاریوں میں سب لگے ایسا میرا نبیدن ہے چلیے سنجی جی جیسے مشہ ہوئے راجنیتی کہ آپ کچھ کچھ تو سمجھ گئے ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ اپتے شیتر کے نپوڑھ ہیں لیکن راجنیت میں آنے کے بعد سمجھنے لگے کہ لوکی چھکے ہی کہہ رہے ہیں اور سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں جی جی آنے لیے آپ کی ٹپڑی اس پورے مدے پہ راجنیتی میں آروپ پر تیاروپ تو چلتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ سمجھ چھتریس دور میں بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ جو پچاس جو مریج جو سو مریج پچاس جو ہے جو سوٹ آؤٹ کیے رہے ہیں یہ ایسے وہ مریج ہیں جن کا نا کوئی ٹیبل ہسٹری ہے نا کوئی کونٹیکٹ ہسٹری ہے یعنی کہ اشارہ اس طرف ہے کمیونٹی ٹرانس میشن اور یہ کورونا سنکرمنہ کا تیسرا جو اسٹیج کہتے ہیں اس ورہی اشارہ کر رہا ہے اگر اس تیسری اسٹیج میں چھتے سے در چلا جاتا ہے تو فورت اسٹیج میں جانے سے روکنا بڑا مسکل ہوگا کیونکہ فورت اسٹیج سیدھے سیدھے کیے گی اس تھانی اس طرح پر اس سنکرمنہ کو مہواری کے طور پر پہ فیلنا تو ایسے میں سرکار کو اور الٹ ہو کے کام کرنا ہوگا اور خاص طور سے جو جو ٹیسٹیج میں ریپورٹ ہیں باقی راجیوں میں تین دن چاہت دن میں ریپورٹ آنے لگی ہیں اگر چھتے سے بارہ دن لگ رہے ہیں تو اس سے سوٹ آٹ کرنے میں اور دکت پرساسن کو سکتی ہے سکار کو سکتی ہے سلیسنجے جی بہت بہت دنیواز ہمارے ساتھ جڑے آپ سیتر پاٹی جی سستر ہیں آپ جی آپ بھی سستر ہیں لیکن بکرم جی سیدھے سیدھے بھولیے تھوڑا گھوما کے بہت سارے درساک ہمارے ہوں گے ڈر گئے ہوں گے چلے چلے کہیں اصا نہ ہو پروگرام دیکھیں تو ہمیں ٹی بی سے نکل کے آ جائے بہت بہت دنیواز بکرم جی راکیس جی آپ کا محسان چھوڑنے کے لیے تو چھتیز گھر میں اب ہر روز سو نئے کیس مل رہے ہیں جو ساسن پر ساسن کے لیے بڑی چنتہ کبھی سے ہے حالانکہ اس دوران مریض سست ہو کر گھر بھی جا رہے ہیں لیکن ان کی سنکھیاں میں بہت ادھیک نہیں ہیں راج میں ابھی چودہ سو کے قریب کل کیس ہے جس میں ایک ہجار کے آسپاس سکری معاملے ہیں اگر اسی طرح سنکھمڑ کا دائرہ بڑھتا رہا تو پھر پردیش کے اسطاع سویبھاگ کے لیے کرونا پر کابو پانا بڑا مسکر ہو جائے گا دیکھا جائے تو یہ دور بڑا مسیبتوں کے ساتھ چنوٹیوں سے بھرا ہے ایسے میں بیبکس کو بھی چاہیے کہ وہ کرونا کال میں سیاست چھوڑ کر بحث اسی طرح ہوتی رہی تو پھر پرورنا کا گراب بڑھتا ہے چلے چھتیز گھر کے بعد آتے ہیں مدھ جہاں اپنیوز کو لیکن بی جی پی اور کانگریز کے نیتاؤں نے موٹسا فوال لیا مدھر اس کی چوبیس سیٹے ہونے والے اپنیوز کے جریعے